حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان اور رتبہ تفرمایا تھا آپ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف وی اللہ نے بکشا تھا آپ کو اطور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے ایک دن آپ کو اطور پر جا رہے تھے کہ آپ کو راستے میں ایک عورت ملی وہ زاروں زار رو رہی تھی آپ نے اس سے رونے کا سبب پوشا کہنے لگی میں بے اولاد ہوں میری کوئی اولاد نہیں ہوئی آپ اللہ سے پوش کر بتائیں گے کیا میری قسمت میں کوئی اولاد بھی ہیں یا نہیں عورتیں مجھے بانجھونے کا تانہ دیتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو اطور پر جا کر اللہ سے صورت کے بارے میں پوشا اللہ پاک نے فرمایا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہیں یہ سن کر وہ عورت بہت روئی ترفی مگر کیا کرتی کوئی چارہ نہیں تھا ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دو اس عورت نے جب فقیر کی صدا سنی تو وہ دروازے پر آئی فقیر نے کہا تم مجھے جتنی روٹیاں دے گی اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا اس عورت نے اس فقیر کو چار روٹیاں پکا کر دی اللہ کے فضل سے اس کے چار بیٹے پیدا ہوئے وہ بہت خوش تھی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کے آپ تک کہہ رہے تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی یہ دیکھیں میرے چار بیٹے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تحچب ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتور پہ گئے اور اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی مگر اس کے تو چار بیٹے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پلیٹ اور ایک شری دی اور کہا اے موسیٰ ہم تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے مگر پہلے تم اس پلیٹ میں ہمیں انسانی گوشت لا کر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ اور شری لی اور بستی کی طرف آگئے آپ نے تمام بستی والوں کو بتایا کہ اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا آپ تمام بستی میں گھوم لئے کہ اچانک ایک بندہ سامنے سے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کیا بات ہیں آپ پریشان کیوں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت کی منگوای ہے مگر کوئی بھی دینے کو راضی نہیں ہے اس بندے نے شروعی اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ بھہ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوٹور پر لے جا کر گوشت کی پلیٹ اللہ کو دے دی اللہ نے کہا اے موسیٰ تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی تم بھی تو انسان ہو تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے وہ انسان جس نے میرے نام پر اپنا گوشت دے دیا میں نے اسی کے کہنے پر اس عورت کو چار بیٹے دیئے ہیں اے موسیٰ جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں تو بیٹ کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نجف علی ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں زندگی رہی صحت رہی تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان